باپ جنم میں اسرائیل نقشے پر کس طرح پہ یہ بتانا پائیں لیکن اس بات سے ترنت جڑا محسوس کرتے ہیں کہ راکٹ مارا ہوگا عام لوگوں پہ تو اپنا ہی ہوگا نا کوئی پھوٹی پیجاما کا نعرہ کلم کے ڈھکن میں باندھ کر ایک چھید سے دوسرے چھید میں لے جانے کوئی اصلی ٹیکنالوجی سمجھنے والا زبیر بھی اسرائیلیوں کو سبق سکھانے کے بات کر رہا ہے کہ آخر بعد جب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو لے کر ہی ہے تو پھر اس الاخصہ مسجد میں سکول یا اسپطال بھی تو کھولا جا سکتا ہے بھارتی مسلمان رہی تو اس بات پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں سوچیں کتنے بچے پڑھیں گے کتنے مولویوں کو موقع ملے گا ان بچیوں کو اپنا شکار بنانے کا یہ تو گڑبر ہو جائے ارے کوئی اسپطال کھول دو پھر کیونکہ یہ جتنے بھی فری پلیسٹائن کا نعرہ لگا رہے ہیں سمجھنے کی بھول نہ کریں کیونکہ آج ان کا ورش نہیں چل رہا ہے جب چلے گا تو یہ آپ کو سڑکوں پر گلہ رہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ان کی پرورتی ہے یہ ان کی پرکرتی ہے اسی سے ان کا پورا وجود ہے یہی ان کے ہونے کو ارث پردان کرتا ہے یہ اسی کے لئے جیتے ہیں اور ایک دن بازار میں پھٹنے کی پرتیقشا کرتے رہتے ہیں بھارت کے شانتی پریہ لوگ اور لبرانلو بریٹ کے جیپ پھر سے فری پلیسٹائن کا نعرہ لگا رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ جن کے نام میں ہی پیلے ہیں ان کو کوئی کیوں نہیں پیلے گا پھر جب سامنے والے انہیں پیل دیتے ہیں تب اپنی عورتوں کی پوٹو دکھا کر کرتے ہیں دیکھو میری تیسری بی بی کو مار دیا اس بچے کو مار دیا جس کا باپ تو میں ہوں لیکن میری کس بی بی کا کاؤن سے نمبر کا بچہ ہے وہ نہیں جانتا میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن باپ میں ہی ہوں اگر ہوں یا پھر افغانستان میں سکول جاتی بچیوں کی پچاسی لاشیں یا پھر پاکستان کے پیشابر میں سکول میں ہوئی حملوں میں مرے سو سیدیک بچے مانتا ہے کہ ہتیا ہی ننی بچیوں کے رکت رنجیت جوتوں کے ہردہ ویدارک تصویروں میں ہوتی نہیں دیکھتی انہیں کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس آئرن ڈوم ہے دیکھا ہے کتنا کھول ہے وہ راکٹ ماروگے تو وہ راکٹ کو ہی مار دیتا ہے فلسطینی کیا کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے بھائی باپ پوری دنیا میں کرتے ہیں جو انہیں بسنے دیتا ہے گھر دیتا ہے اسی کے گھر میں بیٹ کر بم بناتے ہیں اور راکٹ فیکتے ہیں فلسطین کے مرد اپنی بیبیوں اور بچوں کو جنگ میں آگے کر دیتے ہیں ان سے بڑے پھٹو کون ہوں گے آپ ہی سوچیں اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں تو سپسٹ ہے کہ آپ آتنکوادیوں کے ساتھ کھڑے اس سے پہلے کی میرا یہ سمواد گنگا جمنی تہزیب کے اتحاس میں نئے کیرتمان ستھاپت کریں آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اور آرام سے کیجئے میں کھونسا ویڈیو سے بھاگ جاؤں گا اپلوڈ کیا ہوا ہے پاؤز کر کے چلا سکتے ہیں جائے باو آور پھانی اسرائیل والے کول یہودی بروز کہتے ہیں کہ ان کا استیت دنیا کی نسل اور چمڑی کے رنگوں کی عبدانوں سے پہلے بائبل اور قرآن سے پہلے عیسائیت اور اسلام سے پہلے کا ہے صحیح کہتے ہیں کیونکہ باقی دو وہیں سے نکلے ہیں تھوڑا کاپی پیسٹ کیا ہے اور پھر جہاں سے نکلے ہیں اسی کو ختم کرنے کے لیے سیکروں سالوں سے پریاثرت ہے ان کے گھڑاں کی سیما تو یہ ہے کہ سعودی مصر سمیت کئی عرب دیشوں نے ہٹلر کو چٹھیاں لکھی تھی سممان میں اپنے پولیس کو ناجزی پولیس کی طرح بنانا چاہتے تھے ان کے گران موقتی ہٹلر کو ناجزی سلوٹ مارتے تھے اسلامی ملکوں کی دکانوں میں ہٹلر کی تصویر ٹنگی ہوتی تھی کیوں کیونکہ ہٹلر ان کے جنجاد دشمن یہودیوں کے صفائے کی ٹھانے ہوئے تھا اب کوئی کہے گا کہ پاتہ سمانی آجید جیبرو آپ نے اسرائیلی یہودیوں کو تو کول بروز کہا جبکہ فلسطینی بھائی جانوں کے لیے کچھ نہیں جبکہ بھارت کی نیتی رہی ہے کہ یا تو وہ چھپ رہتے ہیں یا پھر دونوں کے بارے میں بولتے ہیں دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس آئرن ڈوم ہے دیکھائے کتنا کول ہے وہ راکٹ ماروگے تو راکٹ کو ہی مار دیتا ہے فلسطینی کیا کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے بھائی باپ پوری دنیا میں کرتے ہیں جو انہیں بسنے دیتا ہے گھر دیتا ہے اسی کے گھر میں بیٹھ کر بم بناتے ہیں اور راکٹ فینکتے ہیں خیر مددے کے بات کرتے ہیں آج کا مددہ یہ ہے کہ آخر بعد جب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو لے کر ہی ہے تو پھر اس الاخصہ مسجد میں سکول یا اسپتال بھی تو کھولا جا سکتا ہے بھارتی مسلمان بھائی تو اس بات پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں سوچیں کتنے بچے پڑھیں گے کتنے مولویوں کو موقع ملے گا ان بچیوں کو اپنا شکار بنانے کا یہ تو گھر بھر ہو جائے گی ارے کوئی اسپتال کھول دو پھر مطلب اگر مذہبی سکولوں میں یہی سب ہونے کا پرمان مل رہا ہے تو اسپتال کھول سکتا ہے میں تو جب بھی کوئی بیوادی ستھل دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں کی پتلیوں میں دو سکول کھل جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ٹوپی پہنے وہ بچے جا رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں وہ کافیروں سے گھڑا کرنے لگتے ہیں پھر گھروں میں بیٹھ کر بم بناتے ہیں آخر آتمرکشہ بھی تو کرنی ہوتی ہے اب آپ پوچھیں گے کس سے آتمرکشہ دیکھیں کئی بار کچھ مذہبوں کے کچھ لوگوں میں ایک کیا ہوتا ہے وہ ستھان وشیس میں کل بولاتا رہتا ہے ایسے میں انہیں اس بات کا ڈر لگ جاتا ہے کہ گھر میں بم باندھ کر رکھا ہوا ہے لیکن پھوڑنے کا موقع نہیں مل رہا کہیں پڑے پڑے سیلن لگ گئی تو اب آپ کہیں گے پڑے پڑے تو پھٹ بھی سکتا ہے دیکھیں پھٹنے میں کوئی سمسیہ نہیں دو چار مریں گے نا آردست تو پیدا بھی کر سکتے ہیں آگے خیر بم رکھا نہ رہا جا اس لئے وہ کسی تاہیر حسین یا فاروق فیزل ٹائپ کے لوگوں کی مدد سے دنگے کرواتے ہیں پھر اپنی آتمرکشہ میں بمپور دیتے ہیں بھارت کے شانتی پریہ لوگ اور لبرانلو بریٹ کے جیب پھر سے فری پلیسٹائن کا نعرہ لگا رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ جن کے نام میں ہی پیلے ہیں ان کو کوئی کیوں نہیں پیلے گا اور کیا یہ فری پلیسٹائن والی یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کولیسٹرول فری والا فری نہیں ہے کہ ہٹ ڈببے پہ لکھا ہوا ملتا ہے ویسے ان کو ہر چیز فری لینے کی عادت پڑ گئی ہے اس لئے سوتے جاگتے سب فری کروا لیتا ہیں جن عربی دیشوں کو وہ یہاں کے کنورٹیڈ لوگ اپنے بات بتاتے ہیں ان کی تو اسرائیل کو دیکھ کر گگگی بندیڑ آتی ہے اور یہاں پنچر ساتھ کر وہاں تھوک لگا کر بلبلے کھوچنے والے بھی فلسطین کو مکت کروانے کی محیم چلا رہے ہیں ارے دو بون زندگی کی ناک میں لے لیے تھے کیا کیا ریاکشن سے دمائے میں پولی ہو گیا ہے کوئی اممہ کو جگار ہے کہ اب تو اکٹھا ہونا ہی پڑے گا پہلے یہ تو تیہ کر لو کہ اممہ کب آپ ترکی کو ماننا ہے کہ عرب کو کہ پاکستانیوں کو جو بیق مان کر گجارہ کر رہا ہے مرکتہ کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی پہجاما کا نعرہ کلم کے ڈھککن میں باندھ کر ایک چھید سے دوسرے چھید میں لے جانے کوئی اصلی ٹیکنالوجی سمجھنے والا زبیر بھی اسرائیلیوں کو سبق سکھانے کے بات کر رہا ہے جس کا جیون پانی بھر کر رکھے بارہ بولٹ کی بیٹری کے کھوکھلے ڈبے میں ٹیوب ڈال کر بلبولے کھوجنے میں بیٹ رہا ہو وہ آئرن ڈوم سے لے کر دنیا کے اتیادونک ہتھیاروں سے لائس اسرائیلیوں کو دھرتی سے مٹا دے گا ایسے لوگ جو کافیروں کے کورونا میں مرنے کو اللہ کا عذاب مان لیتے ہیں وہ کارٹون بنا کر بتا رہے ہیں کہ عذاب آتا ہی ہوگا اور پورے اسرائیل کو ایک بارے میں ختم کر دے گا ہماری طرف ایک کہاوت ہے وہ بھی انہی کے ہم مذہبی چرکوٹوں کے لیے بنی ہے کہ کسائی کے کہنے سے گائے نہیں مرتی اب اسرائیل کوئی رہیستانی سبھتا تو ہے نہیں کیوں اٹھ پر بیٹ کر کہیں جا رہے ہیں بیچ میں موڈ بن گیا تو سیڑھی لگا کر ڈپٹ بھی لیے ان پر تو تم چھوٹا راکٹ مارو گے تو پوری بیلڈنگ کو چیند کریں گے تمہیں بھاگنے کو کہیں گے اور پھر اسے ایر سٹریک سے گڑا دیں گے نیتر نیاہو کے ویروض میں بھارتی راستے کانگریز سی پی آئے سپا ٹی ایم سی آم آدمی پارٹی جیسی پارٹیاں تو ہے نہیں کہ اسے ایک بار کو سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل دیفنس فورس کو جوابی حملے کی انواتی دے یا نہ دے وہاں انہیں اپنے سیلیبرٹیز کے ٹویٹوں کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا اپنے بیکار پترکاروں کے بارے میں نہیں دیکھنا پڑتا کہ وہ واشنگٹن پوشٹ اور کرانے سے لے کے ہاتھ میں فلسطینی جھنڈا لے کے ریگستان میں بچلی انگلی ہوا میں دکھا کر سکھلیت ہوتی پائی جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹویٹ کے اے بج میں پانچ ساتھ ڈالر مل جائے ایسی کام نہ ہو کیونکہ ابھی تک تو پھری میں ہی پرچارکاری میں لگی ہوئی ہیں اگر جھنڈا لہرانے سے آتنکیوں کے محلے آزاد ہونے لگتے تو بھارت کے بھی تر ڈیر دو ہزار اسلامی راشتر ہوتے جھنڈوں کے ڈنڈے نکال کر ستھان ویشیس میں کس میر بھی ڈال رہی ہے سینا فلسطین کا تو فوٹو ویڈیو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا آج کر ان کی سمویدنائیں مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہوتی مسلمان مسلمانوں کے ہی نرسنگاروں پر چھوپ رہتا ہے اگر ہوں یا پھر افغانستان میں سکول جاتی بچیوں کی پچاسی لاشیں یا پھر پاکستان کے پیشابر میں سکول میں ہوئے حملوں میں مرے سو سیدھک بچے انہیں کسی یہودی یا ہندووں نے نہیں مارا تھا انہیں اسلامی آتنکیوں نہیں مارا تھا اور تمام مسلمان چھپ تھے مانتا کہ ہتیا ان ننی بچیوں کے رکت رنجیت جوتوں کے ہردہ ویدارک تصویروں میں ہوتی نہیں دیکھتی انہیں کیونکہ یہ جتنے بھی فری پلیسٹائن کا نعرہ لگا رہے ہیں وستوطہ آتنکیوں کے سمرتک ہیں اگر نہیں ہوتے تو غازہ پٹی کی طرف سے ہو رہے ہیں راکٹ کی ورشاہ اور مرے ہوئے اسرائیلیوں کے لئے بھی کچھ کہتے ہیں اگر یہ آتنکیوں کے سمرتک نہیں ہوتے تو افغانستان پر ہوئے حملوں پر اس کا ہردہ ان کا پھٹ جانا چاہے تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ الٹی طرف ہی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی آتنک وادیوں کے لئے جھنڈے لے کر ان کے سمرتن میں کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف حماس کا نیتہ کھل ہم کھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاس شکل میں چاکو ملتا ہے اسے تیز کرتے رہو اور اس طرح سے یہودیوں کی گردن کرتے اور فلسطینی فسادی راکٹ لے کر شتوں پہ چلے جاتے ہیں بیر کی خالی بوتل کے ساتھ دوسری طرف اس کی اصلی استطیعہ ہے کہ کسی گدھے کو پکڑ کر اس پر اسرائیل کا جھنڈہ پینٹ کر کے یہودیوں سے وہ بدلہ لے رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ لوگ گدھے کیوں رکھتے ہیں پاکستان چین کو گدھے بیچ رہا تھا بیچ تو خیر وہ اپنی بیٹیوں اور خواتینوں کو بیڑھا تھا یہ لوگ بھی گدھے رکھے ہوئے ہیں بکری کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ بکریوں سے انہیں ویشے لگا ہوئے ہیں خیر بات ہو رہی تھی سکول اور ہسپتال کی اب سوال یہاں بھی ہے کہ الکسہ مسجد میں پتھر کیوں رکھے ہوئے تھے ہم جانتے ہیں کہ 746 اور 1033 میں آئے بھو کمپوں میں یہاں پوری طرح سے تحسناس ہو گیا تھا تو کیا فلسطینی فسادی یہ جانتے تھے کہ انہیں پھر سے بنانے کیا عوشتہ پڑ سکتی ہے کیا وہ پتھر کانسٹرکشن میٹیریل تھے ویسے مسجدوں کے چھت پر تو دلی کے ہندیو ویرودی دنگوں میں بھی پتھر جو اس سمیوی رکھے ہوئے ملے تھے نواز پر کر پتھر باجی کرنے والے لوگ بڑے ویچیتر ہوتے ہیں پہلے وہ پتھر پھیکتے ہیں پھر جب دنگے کو نیانتریٹ کرنے کے لئے پولیس گھشتی ہے تو روتے ہیں کہ اسلام کے تیسرے سب سے پویتر ستھل پر پولیس کیسے گھش گئی اب پہلے یہ تو بتاؤ کہ ایسے پویتر کہہ جانے والے جگہوں پر دوسروں کی موت کا سامان اور پتھر کیوں سٹاک کر کے رکھتے ہو ایسا کیا بتایا جاتا ہے وہاں پہ میں نے کافی پتا کیا تو کچھ مسلمانوں نے بتایا کہ الکسہ کے باہر کپل مصرہ نے بھاشن دیا تھا اور اس سے بھاوناوں میں وہ اوبال آیا اور پھر انہیں آتمرکشہ میں پہلے تو پتھر بازی کرنے پڑی اور پھر بیچ رمجان میں لوگوں کی جان لینے کے لئے راکٹ کی ورشہ کرنے پڑ گئی یہ لوگ ہمیشہ مجبوری میں کرتے ہیں پہلے مجبوری میں کرتے ہیں پھر انہیں مجا آنے لگتا ہے پھر یہ اپنے عورتوں اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں پھر جب سامنے والے انہیں پیل دیتے ہیں تب اپنے عورتوں کی پوٹو دکھا کر کرتے ہیں دیکھو میری تیسری بی بی کو مار دیا اس بچے کو مار دیا جس کا باپ تو میں ہوں لیکن میری کس بی بی کا کون سے نمبر کا بچہ ہے وہ نہیں جانتا میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن باپ میں ہی ہوں اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں تو سپسٹ ہے کہ آپ آتنکبادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی بھیڑ فری دیس اور فری دیٹ کا نارہ لگا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ جہاں وہ ہے وہ وہاں ستہ جو ہے وہاں پہ سوشل کر رہی ہے کوئی ان سارے ویڈیوز کو دیکھ کر جس میں گازہ کی طرف سے راکٹوں کے برسات ہو رہی ہے اسرائیلی بچے چھپنے کے لیے چھت دون رہے ہیں لوگوں میں کھلوالی مچی ہوئی ہے آپ انہیں دیکھ کر اسرائیل کو کیسے دوست دے سکتے ہیں ہرے سکارپ کے ساتھ عورتوں کی تصویر لگا کر اللہ کا عجاب مانگنا عالق اسطر کی مورتہ ہے کیونکہ اگر اللہ جو کی دیالو ہے سروشکتیمان ہے جو جانتا ہے کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اسے بھی پتا ہوگا کہ فلسطین کے مرد اپنی بیبیوں اور بچوں کو جنگ میں آگے کر دیتے ہیں ان سے بڑے پھٹو کون ہوں گے آپ ہی سوچیں باقی ہر جگہ اور ہر دھرم میں پریوار کی سرکشہ بچوں کو اچانا پہلا اود دیشے ہوتا ہے لیکن گدھے پر جھنڈے بنا کر بیروت کرنے والے فلسطینی نامرد اور ان کے ویڑی ہین سمرتک پوری دنیا میں اسی نپن سکتا کا پردرشن کرتے رہتے ہیں کشمیر سے لے کر دلی تک ان نامردوں نے ہمیشہ بچوں کے ہاتھ میں پتھر اور عورتوں کو بھرکے میں چھپا کر لڑائیاں لڑی ان کی مردان کی بس کمرے کے اندر بچے پیدا کرنے یا پھر ان مدرسوں میں ہی دیکھتی ہے جہاں یہ اپنے ہی دوستوں کی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں جو وہاں پڑھنے کے لئے آتی ہیں آپ ایک بار سوچئے کہ بھارت کے ان لوگوں کو اسرائیل کے یہودیوں سے کیا سمجھ جائے ہو سکتی کرونا ہو رہا ہوگا تو سمبب ہے کہ ان کے دورہ بھیجے گئے اپکرنوں کی سیوہ سے ٹھیک بھی ہو رہے ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں بیٹ کر پنچر ساتھ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے شیخ ذرہ میں ان کے دادا کی زمینیں ہیں جس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تب تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی الکسہ جیسے پاک مسجد کے بغل میں جمین تھی اور اسے اسرائیل نے جبرن قبضہ کر لیا ہے تو یہاں فلسطین کے جنڈے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری پلسٹائن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل میں سائیکل، رکشا، کار، موٹر سائیکل یہ سب بہت زیادہ ہیں اور سرکار نے انہیں وہاں دکان لگانے کی اجازت نہیں دیو یا وہاں بکڑیاں بہت زیادہ تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا من کر جاتا اور سمیہ پر نہیں مل پاتا پتلا آپ دیکھئے کہ ان کے ویروت کے سارے کارنوں پر میں نے غور کیا لیکن ایک بھی سہی نہیں نکلا باقی مانوادی کارسکوڈا یہ سب فرجی بات ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں بچیوں کے بلاتکار پر چپ رہنے والی قوم بچیوں پر گولیاں چلانے والی قوم ان کی موتوں پر چپ رہنے والی قوم مانوادی کاروں کی بات کرتی ہے تو وہ اتنی ہی واسطوک لگتی ہے جتنی گدھے کے سر پر سیم پھر اسرائیل کے ویروت میں کھڑے ہونے کا بس ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ وہاں راشت ان کے مذہوی آتنگ کو پرشپوٹیت ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے اس لیے انہیں بھیتر تک کشت ہو جاتا ہے وہ ہر آشت ان کے ویشوک نریات کو یعنی آتنگباد کو اپنی دھرتی پر نہیں آنے دینا چاہتا ہے اس لیے یہ دکھی ہیں اس لیے یہ پلیسٹائن کو فری کروانا چاہتے ہیں باپ جنم میں اسرائیل نقشے پر کس طرح پر یہ بتانا پائیں لیکن اس بات سے ترنت جڑا محسوس کرتے ہیں کہ راکٹ مارا ہوگا عام لوگوں پر تو اپنا ہی ہوگا نا کوئی جو کہ ان کے سمرتھن کے لیے کافی ہے ایسے لوگ جہاں بھی آپ کو دکھیں ان کے لیے آپ کے من میں گھڑا کے علاوہ کوئی بھی بھاو نہیں ہونا چاہیے جو آج اسرائیل کے ویرود میں ہیں وہ مانفتہ کے ویرود میں ہیں وہ لاکھوں ماسوموں کے حتیہ کا جشن منانے والے لوگ ہیں جو آئیسیس تالیوان جائش لسکر حماس کے حملوں میں مارے گئے ہیں انہیں ماسوم پنچر والا ٹویٹوں کو ری ٹویٹ کرنے والا سمجھنے کی بھول نہ کریں کیونکہ آج ان کا وش نہیں چل رہا ہے جب چلے گا تو یہ آپ کو سڑکوں پر گلہ رہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ان کے پرورتی ہے یہ ان کے پرکرتی ہے اسی سے ان کا پورا وجود ہے یہی ان کے ہونے کو ارث پردان کرتا ہے یہ اسی کے لیے جیتے ہیں اور ایک دن بازار میں پھٹنے کے پرتیکشا کرتے رہتے ہیں نمسکار موسیقی